موسیقی 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 ایک ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں دہاتوں کے مولوی جو ہوتے ہیں ان پڑھتے ہیں تو مسجد کے سامنے مراسیوں کا گھر تھا وہ نماز میں آتے ہی نہیں تھے تو وہ ایک دن ان کے پاس گئے وہ نام رادو اب مسجد وڑھے سامنے تو اسی نماز ہی نہیں پڑھ دو وہ کہنے لے گے مولی صاحب بینجے کرو سڑی گھر آجاؤ اتھے ٹالی ہے ٹالی دے ہیٹ اسی کپڑا بچھاو آنگی اتھے سنو نماز پڑھاؤ سنو تا عمدی کوئی نہیں پنجابی سمجھتے ہو وہ کہہ رہا ہے نہیں وہ انہوں نے کہا تم مسجد کے قریب رہتے ہو نماز کو نہیں پڑھتے کہ جی ہمیں آتی نہیں ہے آپ ادھر آجاؤ ہمارے گھر میں یہ شیشم کا درخت ہے اس کے نیچے ہم کپڑے بچھائیں گے جیسے جیسے پڑھائیں گے ہم پڑھ لیں تو مولی صاحب نے ان کو وضو کر آیا وضو کے بعد انہوں نے کہا یہ ہنکی کرنا ہے کہ بس جو میں کروں تم نے وہ کرنا ہے انہوں نے کہا یہ ٹھیک تو وہ ایسے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر انہوں نے کہا اللہ اکبر اتنے میں ایک بھیڑ درخت سے گرا اور مولانا کی کرتے میں چلا گیا تو انہوں نے ایوں یوں کیا تو مراسیوں نے بھی ایوں یوں کیا پھر اس نے ایسے ایسے کیا تو مراسیوں نے بھی ایسے ایسے کیا جب گھڑے نے کٹا تو انہوں نے کہا ہائے مر گیا تو مراسیوں نے بھی کہا ہائے مر گیا مولانا صاحب نے کرتہ اتار دیا انہوں نے بھی کرتہ اتار دیا مولانا صاحب نے سامنے تھا ٹیویل چل رہا اس میں پانی تھا تو انہوں نے وہ بھاگے پیچھے وہ بھاگے لوگوں نے پوچھا اوہ کتے آ رہے ہیں وہ کا نماز پڑھن جا رہے ہیں تو مولی صاحب نے اس کھاڑے میں چھلانگ لگائی تو پیچھے مراسیوں نے بھی چھلانگ لگائی تو ایک بولا مولانا جلدی سلام نہ پھر نہ کچھ نہا لینے دینا ہے تو میرے بچے ہوں میں تو وہ مولوی ہوں یہ مفتر محمد صاحب جیسے حضرات ہیں علوم والے جو ہر وقت علم میں مشکول ہیں ہمارا تو اس دہاتی مولوی والا حال ہے تو یہ مولانا جلد صاحب رحمت اللہ علیہ سے مجھے اجازت حدیث ملی تو میری سنت عالی ہو گئے اللہ کے فضل سے تو ویسے جو سنت بنتی ہے وہ نو واسطوں سے شاہ ولی اللہ تک جاتی ہے لیکن مولانا جلد صاحب سے جب مجھے اجازت ملی تو بیچ میں محمد عبداللہ خیر محمد اور محمد یاسین کی نکل گئے تو اب عزیر گل صاحب اور محمود الحسن شخل ہین جن کو کہتے ہیں محمد قاسب عبدالغنی محمد عساق عبدالعزیز ولی اللہ الدہلوی تو ابراہیم کردی احمد القشاشی عبدالمواہب شناوی اور محمد بن احمد الرملی اور ابو یحییٰ انساری اور ابن حجر اللہ اس قلانی ابراہیم بن احمد التنوخی احمد بن نبی طالب و حجار حسین بن مبارک الزبیدی زبیدی نہیں ہے زبیدی ہے زبید یمن کا قبیلہ ہے جو عمر بن مادی کرد کوئی زبیدی کہتے ہیں زبیدی ہیں زبیدی اور عبدالعول بن عیسیٰ الہروی عبدالرحمان بن مظفر الدعوودی حسین بن مبارک الزبیدی عبدالعول بن عیسیٰ الہروی عبدالرحمان بن مظفر الدعوودی عبداللہ بن احمد السرخسی محمد بن یوسف الفربری اور یہ بچے نے پڑا محمد بن اسماعیل البخاری یہ سند اس طرح مختصر ہو جاتی ہے اس میں سے تین واسطے نہیں کر جاتے ہیں تو آپ کی سند آپ کے استادوں کے برابر ہو گئی ہے میں نے اجازت کا دینی مجھے تو بخاری دیکھ کے بخارا جاتا ہے دین کا جو مزاج ہے نا وہ نرمی ہے مزاج شریعت نرمی ہے سختی نہیں ہے اور مزاج جو ہوتا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں یہ ایک درمیانی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد زندگی گھومتی ہے تو اس کو آپ کو ایک مادی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی کا ایک درمیانی سینٹر ہوتا ہے تو وہ صحیح مقام پر ہوتا ہے تو ٹائر بالکل برابر چلتے ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ٹائر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں چاہاں نئی گاڑی ہو چاہاں پرانی گاڑی جب تک وہ اس پوائنٹ پر نہیں آتی گاڑی گاڑی صحیح نہیں چلتا ایک دفعہ میں جا رہا تھا پاناما تو جمعہ کا دن تھا میں سورت کحف کی تلاوت کر رہا تھا تو آگیا وَلْ يَتَلَطَّفْ وہ نصف القرآن تو میں نے تھوڑ دیر کے لیے قرآن بند کیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ سینٹر میں لفظ کیوں آیا ہے وَلْ يَتَلَطَّفْ کوئی بھی لگا سکتا وَلْ يُجَاهِدْ وَلْ يُسَلِّ وَلْ يُزَكِّ وَلْ يَذْكُرْ وَلْ يُحْسِنْ کتنے صفات ایمان ہیں ساری اثر دیتی وَلْ يَتَلَطَّفْ کیوں آیا ہے خود ہی میں سوچنے لگ اور ہے بھی وہ مبالگی کا صفات تفاول تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے گاڑی کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے یہ وَلْ يَتَلَطَّفْ قُرْآن کا سینٹر پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ کی زندگی قرآن سے میچ کھا جائے گی اگر میرے آپ کے مزاج میں سختی ہوگی تو ہم شریعت پر پورا نہیں چل سکے مزاج شریعت نرمی درگزر ستر ستر پوش مائز اسلمی سامنے کہہ رہے ہیں زنائی تو تو آپ کہہ رہے ہیں ما زنائی تو لَعَلَّكَ قَبَّلت پھر وہ ادھر آئے زنائی تو آپ نے مو ادھر پھیلیا زنائی تو یا رسول اللہ تحرنی آپ نے کہا لَعَلَّكَ قَبَّلت ما زنائیت پھر وہ ادھر مو کر لیا تو ادھر آئے کہ یا رسول اللہ زنائی تو آپ نے کہا ما زنائیت لَعَلَّكَ قَبَّلت یہ ہے مزاج شریعت کہ جو اقبال جرم کر رہا ہے اس کو بھی چھپاؤ جب وہ چار دفعہ کہ چکا شریعت تقاضہ پورا ہو گیا تو اب آپ نے ایک اور طریق اخت تیار کیا اب رحمہ ابہی جنون یہ بھئی پاگل تو نہیں اللہ کی قسم کو یہ کہہ دیتا ہے نا صحابہ پاگل ہے تو آپ کہتے ہیں جا پاگ جائے کہہ نہیں پاگل نہیں ٹھیک جب یہی ترتیب نہیں چلی ترکیب تو آپ نے دوسری ترکیب چلائی اَهُوَ سَقْرَان دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی نشے میں ہو ایک آدمی کہہ دیتا ہے نشے میں آپ کہتے جاؤ میں کہا نہیں جی سکران بھی نہیں کروں اچھ حضر لگا تو یہ گئے تھے پہلے حضرت عمر بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے چھپ کر توبہ کر اور اندر آگ لگی ہوئی تھی پھر گئے حضرت عمر کے پاس انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے چھپ کرو توبہ کرو لیکن اندر کی آگ کیسی بڑھ گئے یہ ثابت بن حضال انساری صاحبی ہیں ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ جب حد لگ گئی تو آپ نے ثابت بن حضال سے فرمایا لَوْ سَتَرْتَهُ بِفَوْبِكَ کاش تو اسے اپنی سطر کی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لے کے آتا یہ مزاج شریعت وَلْ يَتَلَطَّفُ یہ لطف اپنے اندر بیٹا پیدا کرو مجھے پرانی بات ہے ایک تاجر نے کہا مولانا ایک بات پوشنی ہے کالج کے لڑکوں میں اتنا غصہ نہیں ہوتا جتنا مدرسے کے لڑکوں میں غصہ ہوتا اس کی کا وجہ ہے میں نے تو مزاج کیونے اس کی وجہ ہے کہ ان کا پہلا سبق ہے ذَرَبَ يَزْرِبُ وَزَرْبًا فَهُوَ زَارِبًا وَزُرِبَ يَزْرِبُ وَزَرْبًا فَهُوَ مَزْرُوبًا ذَرَبَ زَیدٌ ذَرِبَ زَیدٌ یوں لو کو پٹھا زیاد پدھ نہیں کہاں سے آگی ایک ترکی گورنر تھا ترکوں کی زمانے میں مصر کا ترکی تھا ترکی صحت اس کو عربی سیکھنے کا شوق پیدا ہو تو اس نے ایک نحوی کو بولا مجھے عربی سکھا تو انہوں نے مثال دی ذَرَبَ زَیدٌ عَمْرًا زَیدٌ نے عمر کو مارا تو وہ تھو تھوڑا خر دماغ کہنا کہاں واقعی مارا ہے کہنے لیکن نہیں مثال ہے کہ تُو گورنر کو جھوٹی مثالوں سے بڑھاتا اس کو جیل میں ڈالی اس طرح اس نے اٹھارہ نحوی بولائے ہر نحوی ضَرَبَ زَیدٌ عمرًا عَلَامَ الْمَنْفَلُوتِ بہت بڑے عدیب گزرے ہیں سادات میں سے تھے تو ان کی میں نے کتاب پڑھی تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ نکل کیا اور اس کے بعد علمات سے کہا اللہ کے واسطے ذَرَبَ زَیدٌ عمرًا چھوڑ کر کوئی اچھی مثالیں لاؤ تو انہیں اس نے پہ شام سے ایک نحوی بولائے تو وہ سمجھا رہے تھے تو انہوں نے پہلے پوچھ گیا چکر کیا ہے انہوں نے کہا یہ زید و عمر کا چکر ہے کہا اچھ ٹھیک تو اب کتاب میں تو ان کے پاس بھی یہی تھا ان کا ذَرَبَ زَیدٌ عمرًا وہ کہنے لگا اوہ کیا بکواس ہے جو آتا ہے ذَرَبَ زَیدٌ عمرًا ذَرَبَ زَیدٌ عمرًا کیا مارا ہے؟ کہا جی مارا ہے کہ کیوں مارا ہے؟ تو یہ بڑا بدماش ہے بدماش ہے؟ وہ کیسے؟ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا دعوت کہ جب لکھتے ہیں تو دو واو لکھتے ہیں کہ ایک لکھتے ہیں کہ ایک لکھتے ہیں دعوت میں ہیں؟ دو واو لکھیں ہیں کہا وہ دوسری واو کدھر گئی؟ کہا پتہ نہیں کہہ یہ اس نے چورا لی اپنے نام کیا ہے؟ اس کا نام عمر تھا اس نے واؤ لگا کہ آپ کے نام کے واؤ چورا کر عمر بنا لی انہیں کہتو مجھے پہلو نہیں کیوں نہیں بیتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اچھا چلو بھی سب کو چھوڑ دیں سو ہماری تو ابتدائی ضربہ 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 الفاظ اثر کرتے ہیں اگر سمحا سمحا سمحو ہوتا اس تندر گزر کیا الفاظ اثر کرتے ہیں فلا آدمی کانوں کا کچھا ہے یہ بات نہیں ہر آدمی کانوں کا کچھا ہے کہ بول اثر کرتا انہ من البیان لسحرا بول اثر کرتا ہے تو اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کر مولویاں باشد کے چپنا شوڑ نہیں مولویاں باشد کے چپ شوڑ وَلَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ مارے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے روک دیا وَأَنْزَلْنَا لَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى اتنی لمبی کیوں عبادت کرتے ہو کہ پاؤں میں ورم پڑھ جائے مال سارا خرچ کیا تو اللہ نے روک دیا وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ الْبَسْتَ سارا نہ خرچ کر کچھ بچا کے بھی رکھ آپ نے تبلیغ میں زور دکھا تو اللہ نے کہا فَلَا تَضْحَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات میرے نبی تبلیغ کر آہیں بھر بھر کے مر نہ جا میرا کام پہنچانا ہے لَسَّا عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتَ ہاں تسلی والی آیات کو جمع کیا تھا تو اب تو وہ یاد ہی نہیں ہے فَلَا تَضْحَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات لَا أَلَّكَ بَاقْحِيونَ نَفْسَكَ عَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ لَا أَلَّكَ بَاقْحِيونَ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَاغِ الْحَدِيثِ اَصَفَى لَسَّا لَيْهِمْ بِمُسَيْتَر مَا أَنْتَا لَيْهِمْ بِجَبْبَار مَا أَنْتَا لَيْهِمْ بِوكِيل جو ابھی اچانک یاد آگئے باقی بہت ساری تسلیق میرے نبی تبلیغ کر دکھ نہ اٹھا ٹھیک ہوگیا تبلیغ بہت بڑا کام میرے سارے زندگی کے اس میں گزر گئے اللہ نے کہا اعتدال سے سل اعتدال سے سل عزر شیخ عہد حدیث رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے کہا جی تبلیغ والے کہہ رہے ہیں چلے پہ جانا ہے چلے جاؤں کہنے لے گے اگر گھر کا خرچہ موجود ہے تو پھر گھر والوں کی نہ سنو چلے جاؤں اور اگر خرچہ گھر میں کوئی نہیں تو تبلیغ والوں کی نہ سنو گھر میں بیٹھ جاؤں یہ اعتدال ہے مجمع چونکہ عمومی مجمع ہے تو قربانی قربانی پر وہ بیچارے پس چاتے اچھا جب آئی اخلاق کی باری تبلیغ اعتدال نماز اعتدال خرچ اعتدال جب آئی اخلاق کی باری اور آپ نے اپنے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاواش دی قسم اٹھائی سب سے قیمتی چیز نون والقلم کائنات کی سب سے قیمتی چیز قلم ہے جس سے علم نکلتا ہے لکھتا سیاہی میں ہے نکلتا نور ہے اس سے نون والقلم وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَچْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَا پڑھو سبحان یہ اِنَّكَ لَا اِنَّا اور لَام بھی قسم بن جاتے ہیں تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا میرے معبوب شاواش کیا کہنے آپ کے اخلاق کیونکہ زو خلق نہیں فرمایا زو خلق ہوتا ہے بھئے اخلاق والا ہے ایک کتاب تھی شرمیت اَلَا لِلْإِسْتِعْلَا وہ میں نے یاد کی تھی اب تو بھول گئی اَلَا لِلْإِسْتِعْلَا تو زیدنالسطح ان کو زید کے علاوہ ملے ہی کوئی نہیں تو کچھ تو تجدید ہونی چاہیے اَلَا ہوتا ہے بلندی کے لیے تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے معبوب آپ اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ اخلاق آپ کے تابع ہو گئے ہیں آپ اخلاق پہ چھا گئے ہیں اس میں نہیں کہا کہ تھوڑا کمی کر تھوڑا اکھوے بھی کھائی کر کہا نہیں وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ عَلَى وَصْبِرْ عَلَى یہ جواب ہے آپ بچوں کو کہتے ہیں جی کب تک سبر کریں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کب تک سبر کریں ہاتھ پہ آپ دھر کے بیٹھے رہیں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جون سمجھو یہ ہے یَقُولُونَ کون؟ کفار جو کہتے ہیں اور یہ ہے عَلَى اب چھپ گیا نا اس میں تو اللہ دل کہہ رہا ہے میرے محبوب جو کچھ وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں عَلَى اس پہ آپ چھا جائیں اپنے صبر کے ساتھ اور کیا کریں وَحْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا فَصْبِرْ صَبْرٌ جَمِيلًا تین دفعہ قرآن میں جمیل میرے محبوب آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا حَجْرًا جَمِيلًا یہ تمہیں آپ کو گالیاں دیں گے آپ نے جواب نہیں دینا آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ نے جواب نہیں دینا یہ آپ سے بتتمیزی کریں گے آپ نے جواب نہیں دینا آپ نے اپنے جمال کو باقی رکھنا جمال کو باقی رکھنا پھر ایک اور سنو وَلْقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ الصَّدْرُكَ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے یہ میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں ہمارے میں درسے کیلئے بچے کب تک سبر کریں گے کب تک باتھا رہیں گے وَلْقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ٹھیک ہو گیا ہمیں پتا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے کس سے باتوں سے باتیں ایسی بھلا ہیں کہ سینہ چیر نبی کا سینہ چیر دیا اللہ کا نبی نے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتا ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے آپ کے دان ٹوٹ گئے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے آپ شیبِ ابھی تعلیم میں بندے ہوئے ہیں بِمَا يَقُولُونَ کڑوی بات ایسی بھلا ہے میرے بچوں جو سمندر کی کڑوہر سے بھی زیادہ اچھا اب کرنا کیا ہے جلوس نکالنا ہے نارے لگانے ہیں اور ادھر سڑک بند کر کے سٹیج بنانا ہے زندہ بات مردہ بات یہ کرنا ہے آپ کے پاس اتنا مجمع تو تھا کہ آپ جلوس نکال سکتے تھے مکہ میں وہی کافی ہو جاتے ہیں تو اللہ نے کہا میرے نبی جب ایسی بات ہونا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے بولو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور وَكُنْ سوات کے اجتماع میں تو علماء کٹھے ہوگئے مجھ سے ملنے کے لئے سورہ کمرہ پھر گئے میں نے کہا ایک سوالہ آپ سے کرتا ہوں حَذَا سْرَاتُن عَلَيَّ مُسْتَقِيم یہ راستہ ہے جو میری طرف سیدھا آتا ہے تو یہاں تو علیہ ہونا چاہیے چونکہ علاہ تو ہوتا ہے میرے اوپر اور علاہ ہوتا ہے میری طرف تو اللہ نے علیہ کیوں کہا ہے تو ایک نے کہا جی عَلَيَّ عَلَى بِمَعْنَا إِلَىٰ ہے میں نے کہا دونوں میں کوئی فرق نہیں وزن کا عَلَيَّ حَذَا سْرَاتٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم حَذَا سْرَاتٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم وزن برابر ہے تو جب کسی لفظ حرف کو چھوڑا جاتا ہے تو پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے مانا اس کا دے رہا ہے لیکن دوسری طرف جو لفظ کو لیا گیا تو پیچھے کوئی مطلب ہے وہ کیا ہے عَلَيَّ اور عَلَىٰ کا وزن تو برابر تو سارے چھپ ہو گئے مجھے اہلِ مدارس سے اپنے بھی اہلِ مدارس گلہ ہے کہ ہم قرآن کو اتنا ٹائم نہیں دیتے جتنا ہم باقی علوم کو ٹائم دیتے ہیں حدیث کو وہ ٹائم نہیں ملتا جتنا باقی علوم کو ٹائم ملتا ہے اور مجھے اللہ نے قرآن سے شغف نصیب فرمائے ذاتی طور پر اور میں تفسیریں نہیں پڑھتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں اس میں جو چیز مجھے اپنی سمجھ سے لگتی ہے صحیح میں اپنے علماء کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بھئی یہ مجھے سمجھ میں آیا ہے ٹھیک ہے غلط ہے اگر وہ کہیں ٹھیک ہے تو پھر میں اس کو چلا دیتا ہوں وہ کہیں نہیں صحیح تو پھر میں چھپو جاتا ہوں چونکہ میں کوئی اتنا مضبوط تو ہوں نہیں البتہ عربی لغت سے مجھے شناس آئی ہے یا وہ کوئی نہیں جواب دیا میں کہا دیکھو اللہ ہوتا ہے بلندی کے لیے اللہ ہوتا ہے سمت کے لیے تو اللہ اس میں دو معنی بتانا چاہتا تھا کہ جو میری یہ جو راستہ میری طرف آتا ہے یہ راستہ بلندی کا راستہ ہے بلندی کا راستہ ہے تو اس کو بلندی کا قرآن تو مختصر بات کرتا ہے نا تو سبحان اللہ دو مطلب اس میں اللہ تعالی نے جمع کر لیے کہ دیکھو میرے بلندوں میری طرف کا راستہ جس پر آپ لوگ چل رہے ہیں جس پر ہمارے دیندار طب کا چل رہے ہیں یہ راستہ عزت کا راستہ ہے تو اللہ سے علیق میری طرف بھی پہنچ جاؤ گے اور دوسرے کیا ہوگا عزت بھی پاؤ گا بلندی بھی پاؤ گا کامیابی بھی پاؤ گا تو بہت سے چیزیں میں نے عربی بدنوں سے سیکھ اہلِ دغت سے سیکھ میں رسل خیمہ میں تھا تو میں ایک تفسیر پڑھی تھی میں پڑھنے لگا تو اس میں تھا کہ قرآن میں جہاں بھی فاہشہ کا لفظ آیا ہے وہ زنا کے لئے ہے فاہشہ فہش یہ زنا کے لئے ہے تو میرے خیال میں آیا کہ فہش تو ہر قسم کی بے ہیائی کو کہتے ہیں خاص طور پر زنا کا کیوں آیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس کے بعد ہم آل عین گئے یہ نائنٹی سکس کی بات ہے ہماری جماعت تھی تو آل عین میں میں نے مغرب کا بیان کیا صبح میں چائے بنانے کے لئے گیا سامنے کچھن تھا کیونکہ وہ عربوں کی چائے ہمارے مزاج کی نہیں ہمارے مزاج کی ان کی مزاج کی نہیں تو میں نے چولا جلایا اور شاید دودھو پر رکھا پانی تو پیچھے سے آواز ہے ہی تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ بددو کوئی اسیق سال کا کھونڈا ہاتھ ہوں تو ہی انہوں نے کہا نعم دیزنا لیہ الگہوہ میرے لیے قہوہ بنا انہوں نے سمجھا کوئی خادم ہے مطبق کا تو وہ یہاں کام کر رہا ہے تو کہ میرے لیے قہوہ بنا میں نے کہا تغذل تغذل میں نے اس کو بٹھایا رہا اپنا وہ چائے ہٹا کے اس کا کھوہ رکھ دیا تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا انہیں رات کا بیان سنا تھا نا تو وہ مجھے پہچانے آئے گا ایسکر میں تھوڑے دیرے بعد کہتا ہے انت المبین تو انہیں تو رات کو بیان کیا تھا میں نے کہا جی کہ سامح نہیں سامح میں نے مجھے معاف کرو میں نے سمجھا کوئی ملازم میں نے یہ بڑھ دیا میں تیرے ملازم وہ نکابہ شروع ہو تو میں نے اسے جہلیت کی باتیں شیڑ دیں جہلیت سے مراد ہے کہ پیل سے پہلے کی باتیں شیڑ دیں تو باتیں کرتے کرتے ہیں میں نے کہا شیخ امعاکہ من القرآن شیخ کوئی قرآن بھی پڑھا ہے کہ نے لگا ساری زندگی ہونڈ پر گزارے وَلَكِنْ مَا فَحَشْتُ خور کرنا وَلَكِنْ مَا فَحَشْتُ اِلَّا نَذْرَةً میں نے کہا بابا تیرا آنا تو بڑی برکت ثابت ہوا ہے تو نے میں جو قرآن سمجھا دی کہ اللہ تو بددوں کی تحذیب کو سامنے رکھ کے قرآن اتار رہے ہیں ہم نے جوڑ دیا منطق کے ساتھ کہ منطق نہیں پڑھیں گے تو قرآن سمجھیں گے نہیں آئے گا مجھے اتنا مزا آیا کہ سبحان اللہ تو نے مجھے فحش کا مطلب ایک بددو سے سمجھا دی تو میرے عزیزوں اپنے مزاق میں نرمی پیبک کرو قرآن سے جڑو سیرت پڑھو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کیسے گزرتی زندگی گزار تو میرے عزیزوں میں آج صرف ایک بات آپ سے کی ہے میں آج کل سردرد کا بہت مریض ہوں اور مجھ سے بولا نہیں جاتا لیکن آپ کی محبت میں میرے خیال میں پونہ گھنٹا تو ہو گیا ہے ایک بات کہ گرد میں نے اپنی بات گھومائی ہے ساری کہ اپنے اخلاق اونچے کرو اپنے اخلاق اونچے کرو اپنے اخلاق اونچے کرو تو اپنے اندر نرمی پیدا کرو لوگوں کی دکھ ایسے سہ جاؤ نا جیسے سپنچ پہ مکہ مارو تو سپنچ دب کے پیچھے ہڑ جاتا ہے کچھ نہیں کہتا لوہے پہ مکہ مارو تو اپنے انگلیاں ٹوٹی سپنچ بن جاؤ برداش کرنا سیکھو ہیرہ بنو ہیرہ ہیرہ کیسے بنتا ہے برداش کرنے سے بنتا ہیرہ کس چیز سے بنتا ہے لکڑی سے بنتا ہے لکڑی کروڑوں سال پہلے یہ زمین پر جنگلی جنگل تھے زلزلوں سے یہ سائنس کی بات ہے صحیح ہے غلط اس کی کوئی آپ پریشان نہ ہو کروڑوں سال پہلے زلزلوں سے لکڑیاں اللہ نے زمین میں دبائیں اور ان لکڑیوں پہ پریشر پڑا حرارت کا زمین کے وزن کا تو وہ کوئلے میں کچھ لکڑیاں ہاتھ کھڑی کر کے کوئلے میں تبدیل ہو گئی ہماری بس ہو گئی وہ کوئلہ بن گئی یہ وہ نکل لائے کچھ لکڑیوں نے زور دکھایا برداشت اور کیا تو وہ تیل بن گئی جس پر آج پوری دنیا چل لائی کچھ لکڑی نے کہا اے دھر آسیتم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں جگر آزمائیں وہ برداشت کرتی گئی کرتی گئی کرتی گئی یہاں تک کہ ہیرہ بن کے نکل آئے ایک ہیرے کو بننے میں ایک عرب سال لگتا ہے پیچھے حقمت کیا ہے صرف برداشت صرف برداشت کوہ نور کا نام سنا کوہ نور نور کا پہاڑ خاندان غلامہ کے بعد خلجی حکمران بنے تھے خلجی تو بل بن بل بن کے بعد خلجی بنے تھے تو علاؤدین خلجی بہت اچھا حکمران گزرائے اس نے ہیدروہ دکر میں ایک ہندو حکومتی دیوگری اس پہ حملہ کیا اور فتح کر کے مالِ غنیمت کے جو کھلا نا خزانے کا دروازہ تو اس میں ایک ہیرہ چمک رہا تھا تو اس نے کہا کوہ نور ارے یہ تو نور کا پہاڑ ہے تو وہاں سے اس کا نام کوہ نور پڑا اور چلتے 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 مغلوں کے پاس ہے نادر شاہ دررانی نے محمد شاہ رنگیلہ کے زمانے میں حملہ کیا دل کو لوٹا قتل و غارت ہیرہ ڈھونڈا نہیں ملا ساری کوشش کے باوجود نہیں ملا تو اس نے محمد شاہ رنگیلہ کے ایک خادم کو کافی رشوت دی کہا کچھ پتہ بتاؤ کہا وہ بادشاہ کی پگڑی میں اس نے چھپا کے رکھا جب سے تم آئے انہوں نے کہا ٹھیک تو کھانے پہ سارے کٹھے بیٹھے تو نادر شاہ دررانی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب تعلق مضبوط آیا تو پگڑی تبدیل کرتے ہیں پنجام میں ہمارے اب بھی کش میرے بشمن تک ہے پگڑی وٹایا بھیرا ہے یہ میرا پگڑی وٹایا بھیرا ہے یعنی اپنی پگ اس کے پگ سر پر اس کی پگ اپنے ساتھ کہا ہم وہ بھائی بن جائیں پگڑی وٹاؤ بھائی بن جائیں تو یہ تم میری پگڑی تم لے لے اور اس کی پگڑی اٹھا کے اپنے اوپر ڈال دیں اب محمد شاہ رنگیلہ بیچارہ کچھ کہنے کا نظر اس سے آیا احمد شاہ در عبدالی کے پاس افغانوں کے پاس افغانوں کے بعد آیا سکھوں کے پاس سکھوں سے پھر انگریزوں نے لیا اور اسے انگلینڈ پہنچایا ملکہ وکٹوریا کے تاج میں لگایا اور اس کے تین ٹکڑے چار ٹکڑے کر دیئے تو وہ کوئی ہنور نہیں ایک ہیر ہے ورنہ وہ کوئی ہنور تھا اور ہیرہ بننے کے صرف ایک طریقہ ہے برداشت آپ سیکھ لو تو اللہ کے فضل سے آپ سر سے لے کر قوم تک آپ روشن ہو جاؤے صرف ذکر کرنے سے تذکیہ نہیں ہوتا ہے جب تک لوگوں کی تکلیفیں آپ برداشت نہیں کرتے لوگوں کی طرف سے آنے والی باتوں کے تیر آپ برداشت نہیں کرتے اس وقت تک تذکیہ نہیں ہوتا ہے درست نظامی میں تو وقت نہیں ملتا بعد میں جب آپ فارغ ہو جائیں قرآن پڑھا گروہ آج کے دور میں قرآن سے کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچا جاتا ہے ابو القلام آزاد جو تھے نا وزیر زراد بنے تو سکھ ہے ملنے تو ابو القلام واقعی ابو القلام تھے اب وہ ان سے پوچھن لگے موسم کا کیا حال ہے تو کہنے لگے اس دفعہ عبر بارہ کیسا رہا کوئی رحمت کی گھٹائیں چھائی کے نہ چھائیں کوئی ترستی زمین کو پینے کو ملا کہ نہ ملا اب وہ آگے سے کھر وہ کہنے لگے یار اٹھو چلیے یہ وزیر صاحب تو اپنا قرآن ہی پڑھی جاندے آج اگر اول قلام کے اردو میں میں بات کروں تو آپ کو بھی اوپر سے نکل جائے آج قرآن کو کس طرح پیش کروں یہ ہے اللہ سے مانگنے کے جس کے آج قرآن کو کیسے پیش کروں کہ لوگ اس سے کچھ سیکھ لیں اگر عربی کا ذوق نہیں پیدا ہوا تو جو آج کے ہمارے علماء حضرات نے تفسیریں لکھی ہیں وہ پڑھو اور جو ابھی مفتی تکی صاحب نے آسان طرح میں قرآن لکھا ہے بہت عالی ہے بہت عالی ہے اللہ آپ کو قرآن کا براہ راز ذوق دے لہجوں سے میں نے قرآن کے لہجے سمجھیں کہ قرآن ایک کلام ہے نا لکھا گیا تو کتاب بنا تو میں جو بول رہا ہوں میرا لہجہ ایک جیسا ہے کبھی اوپر ہے کبھی نیچے کبھی ہنسانے والا ہے کبھی سنجیدہ ہے تو قرآن کس لہجے میں بولتا ہے یہ اللہ نے مجھے سکھا ہے صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ اللہ بصیرت صرف ہی اندھا آج اتنے ہی کر دیتا ہوں بعد آپ ترجمہ کریں گے ان سے کہہ دو یہ ہے میرا راستہ میں اللہ کی طرف بولاتا ہوں ٹھیک ترجمہ کیا ہے میں نے ہاں وہ کوئی بولیاتا کرو ٹھیک ہے نا یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بولاتا ہوں میں اس کو دنیا میں لے جاتا ہوں ایک آدمی کا سائیکل ہے کھڑا ہوا میں پوچھتا ہوں یہ کس کا ہے کہتا ہے جواز جی اپنا ہی ہے غریب باندی سواری ہے ایک آدمی کی لینڈ کروزر کھڑی ہے میں پوچھتا ہوں کس کا ہے میری ہے زمونگا گرڈا پٹھان کرتا ہے میری ہے فرق سمجھ میں ہے لہجہ بدلنے سے پورا مطلب بدل گیا ہے ایک جگہ توازوں کا معنی آ رہا ہے میرا ہے ایک جگہ اٹھان ہے فخر ہے میری ہے یہاں لہجہ یہ ہے اب میں ایسا آیت کو اس لہج میں پڑھتا ہوں جس میں قرآن بولتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِیلِي ہمارا لہجہ ہے قرآن کا لہجہ ہے قُلْ هَذِهِ سَبِیلِي اَدْعُوِ الٰلَّهِ وَجَاؤ چھوٹے موٹے ہیرے پتھر وے چڑھوالو یہ ہے میرا رس اب آیت کا مفہوم بدلے گا نہیں بدلے صرف میں نے لہجے سے آیت کا مفہوم آپ کو بتایا الفاظ وہی ہیں لہجہ بدلائے حَذِهِ سَبِیلِي اگر آپ کو عربیت سے مناصبت نہ ہوئی تو آپ قرآن کا مزہ نہیں لے سکتے قرآن کا مزہ جاننے کے لیے عربیت کی فہم ضروری ہے بچے اور شکر اللہ کا مجھے اللہ نے عربوں کی صحبت نصیح فرمائی نا جماعتوں کی وجہ سے تو مجھے ان بددوں سے بہت کچھ سیکھنے کو میرے اچھا اتنا کام کرو جو آپ یہاں پڑھتے ہو اچھے اخلاق یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی غیب نہ کرو اگر کوئی بچہ کسی بچے سے لڑا ہوا ہے ناراض ہے اٹھتے ہی اس کے گلے لگ جائے جو پہل کرے گا نا وہ عجر لے جائے گی معاف کرنا سکھ تم میری اولاد بیٹھے ہو یہ بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں میں اللہ کی قسم فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں صرف تمہیں ترغیب کے طور پر کہہ رہا ہوں میری زندگی میں صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے سہارا دیا وہ صبر تھا میں نے کبھی جواب نہیں دیا جب مجھے شہرت ملی تو مجھ پہ الزامات کی بوچھاڑ ہو گئے تو میں نے چپ ساتھ لیا پی جا ایام کی تلخیق و بیہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا اہ نہ کر لبوں کو سی زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی اہ نہ کر لبوں کو سی عشقہ دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا میں نے کہا بھی جواب میں چپ یہ بھی ایک مسئلہ آیا تھا تو مفتی مولانا منظور مولانا سجاد نومانی صاحب نے اس پر تفسرہ کیا کہ دو عرب کی شادی ہوئی ہے اور مولانا تار جمیل کو دس لاکھ دیا گیا میں نے کہا یار فردہ بڑا سوکھا کم میں نکاح پڑھا ہوں اللہ کھرو پہلو ما مجھے تو ذمہ دارہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو مجھے خیال آئے کہ یہ ہماری بہت بڑی شخصیت ہیں بہت بڑی علمی شخصیت ہیں اور اللہ کے روحانی شخصیت ہیں بہت بڑے ان کے پیروکار ہیں ان کے بڑی خدمات ہیں ان کے والد کی بڑی خدمات ہیں ان کے دل میں بدگوپانی آگئی ہے اسے میں دور کروں تو میں نے صرف ان کے ایک شاگرد کو جو میرا میں سے محبت کرتا اس کو یہ میسیج پرائیویٹلی بھیجا کہ میرا یہ پیغام مولانا نومانی صاحب کو پہنچا دو اس بچے نے کیا ان کو بھی پہنچا دیا اور عالم کو بھی پہنچا دیا تو میں نے اپنی براہت لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی صرف مولانا کے سامنے پھر اللہ ان کے دیکھو ان کی عظمت ان کا جواب آیا کہ میں نے واقعی بس سے غلطی ہوئی ہے میں معافی مانتا ہوں خاموش رہا کرو اللہ جواب دیتا ہے چھپ رہنا سیکھو باپ کی شادی ہو جائے تو بیوی کے سامنے چھپ رہنا سیکھو بہت ضروری ہے مولوی نہ بڑھنا نہیں تو گھر قراب ہو جائے گا واللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں مولانا نہیں ہوتا ہوں میں ایک بیوی کا شہر ہوتا ہوں بچوں کو باپ ہوتا ہوں میں اپنے بچوں کو بھی نصیحت نہیں کرتا اور میں اس کے ذات پیار محبت سے رہتا انہوں نے کہا ہزائیت تو اللہ نے دینی ہے میرے ذمہ ان سے محبت نصیحت پہ تو گھنے ہاں اسی وہ کہتے ہیں کڑی دعا کو مٹھائی میں ڈال کے دو میرے نصیحت بڑی چھوٹی ہوتی ہے جیسے اللہ کہنا بیوی کی نصیحتیں بڑی مختصر اور عمل ہمارا پتہ کیا مولانا ہم نصیحت زیادہ کرتے ہیں عمل تھوڑا کرتے ہیں محبت ہم اولاد کو محبت تھوڑی دیتے ہیں نصیحت زیادہ کرتے ہیں میں اپنے بچوں کو محبت زیادہ دیتا ہوں نصیحت کم کرتا ہوں تو ہمارا جوڑ ہے آپ اس میں پھر ہر عالم جاتا ہے میرے بچہ عالم بنے ایسا کبھی نہ کرتا میرا بچہ نیک بنے بس یہ رکھنا مولانا سید صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں اور میں یہاں ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آیا کہ حضرت دعا فرمائے اللہ اسے عالم بنائے تو مولانا سید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ آپ کے بچے کو نیک بنائے تو میرے دل میں سوال اٹھا کہ سوال اور جواب آپس میں مطابقت نہیں رکھتے تھوڑے بار مولانا کہنے لگے دیکھو میرے بھائی اللہ نے ہمیں جو دعا سکھا یہ قرآن میں وَهَرَبِّ حَبْلِ مِنَ السَّالِحِينَ یا اللہ نے ایک بچے عطا فرمائے تو بچے کا نیک ہونا تو ضروری ہے عالم ہونا ضروری نہیں بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے حافظ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے بچے پر جیسے میرے والدین نے میرے پر مسلط گیا تم نے ڈاکٹر بننا تم نے ڈاکٹر بننا تم نے ڈاکٹر بننا میں کراچی آرہا تھا تو فیصلباد ائرپورٹ پر مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آرہے تھے تو مولانا سلیم اللہ پیچھے تھے مفتی صاحب آگے تھے تو مفتی صاحب کے میری ملاقاتیں ہو چکی تھیں تو اس وقت یہ نہیں تھا میڈیا اور یہ سوشل میڈیا ہم نے سلام کیا تو بڑھ خوش ہوئے کہ بھئی ہم آپ کے بیان سنتے ہیں آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں ابھی ہاتھ چھڑایا نہیں تھا کہ پیچھے سے مولانا سلیم اللہ خان صاحب آگے رحمت اللہ کہنے کے حضرت آپ ان کو جانتے ہیں ان کا نہیں کہ یہ ہیں وہ میرے بیان وہ بھی سنتے تھے یہ ہیں مولی طاری جمیر کہا ماشاء اللہ الفاظ کے بادشاہ ہیں الفاظ کے بادشاہ ہیں پھر مجھے کہا تم کراچی جا رہے ہیں مجھے بتانا تیرے بیان کہاں ہیں میں وہاں وہاں آؤں گا چھپ کر کے بیان سن کے چلا جاؤں گا تو میرے ہر بیان میں شریک ہوتی تھے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے میرے اس ذوق کو ممبر سے نکالا اور خیر میں نکالا اللہم لکا الحمدو کما انتا اہلوہو فسلی علا محمد کما انتا اہلوہو افعل بنا ما انتا اہلوہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرات وما اننا نسلک علما نافعا ورزکا واسعا وشفاءا من کل دا یا اللہ ان بچوں کو دنیا میں ہادی و مہدی بنا آخرت میں کامیاب سرخرو فرما یا اللہ ہمیں ایسے علماء نصیب فرما جو تیری خشیت والے ہوں تیس سے محبت کرنے والے ہوں دنیا سے بھی رغبت ہوں تیرا پیغام پہنچانے والے ہوں ان بچوں کو اس صفات مزین فرما اس جامعہ کی محنت کو قبول فرما کہ پاکستان میں منفرد محنت کر رہے ہیں یہاں کے احساد ذا مدرسین جتنے بھی ہیں یا اللہ بہت تھک رہے ہیں یا اللہ ان سب کی حمتیں بڑا اسباب پیدا فرما اور یا اللہ پورے ملک میں کے انقلاب کی شکل ان کے ذریعے سے پیدا فرما اور یا اللہ ان بچوں کی تفیل میرے اوپر بھی راضی ہو جا اور میرے گناہ بھی معاف ہما دے مجھے تکبر سے بچا عجب سے بچا ریاکاری سے بچا یا اللہ یا اللہ شہرت کے اندر جو تو مجھ سے چاہتا ہے وہ مجھے نصیف فرما مجھے یا اللہ قدم فسلنے سے بچا اپنی ذات یاد رہے یا ہم سب کو توفیق نصیف فرما سلاللہ و تعالی نبی کریم آمین السلام علیکم موسیقی